الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ سرکار دعالم نور مجسم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اولیاء کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے ہمارا آج کا یہ سلسلہ ہے اور کوشش یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی عظمت کو بیان کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی دوستوں کی کتنی عظیم شان ہے اس کا اندازہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دوست کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ وہ کس کا دوست ہے اگر کوئی شخص کسی بہت نیک اور صالح آدمی کا دوست ہو تو ہم اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص فلان نیک آدمی کا دوست ہے اگر ہمارے کسی بزرگ کا کوئی دوست ہو تو ہم اس کی اس لیے عزت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ایک خاندان کے بزرگ آدمی کا دوست ہے اولیاء کرام کہ ولی کا معنی ہی دوست ہے اور جب ولی کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست تو جب کسی کے دوستی کے تعلق سے اس کی عزمت اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ لگایا جاتا ہے تو وہ لوگ کہ جو اللہ کے دوست ہیں جو اللہ کے ولی ہیں جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے ان کی عزمت و شان کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا قرب خدا وند قدوس کا ان کا محبوب ہونا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اولیاء کرام کی عظمت کو آشکار کرتی ہیں ان کی عظمت کو بیان کرتی ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے متعدد اولیاء کرام کا تذکرہ فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ تو قرآن پاک میں جا با جا موجود ہے پوری کی پوری سورتیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی شان ان کے واقعات اور ان کے تذکرے سے معمور ہیں سورہ یوسف ہے سورہ یونس ہے سورہ حود ہے سورہ القصص ہے سورہ محمد ہے اور اس کے علاوہ متعدد سورت قرآن پاک کے اندر موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی عظمت و شان کو بیان کرتی ہیں اور ان کے واقعات کو بیان کرتی ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دوست ہیں ان کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے اس کا اندازہ بھی ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاکی متعدد صورتوں کے نام اپنے ولیوں کے نام پر رکھے ہیں چنانچہ صورہ مریم سولم پارے کے اندر موجود ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی ایک ولیہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس ولیہ کے نام پر قرآن پاکی صورت کا نام رکھا اسی طرح صورت القحف پندرے پارے کے اندر صورہ مبارکہ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے قحف اصحابے قحف کے نام پر اللہ تعالیٰ نے اس صورہ مبارکہ کا نام رکھا جو کہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے پھر اور بہت سی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا تذکرہ کیا اسی طرح ایک اور صورت جو اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کے نام پر جس کا نام رکھا وہ ہے صورہ لقمان اکیس میں بارے میں یہ صورہ مبارکہ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا اور ان کے نام کے اوپر اس صورت کا نام مقرر فرمایا تو جب قرآن کی صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ناموں پر ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اولیاء کی شان اللہ کی بارگاہ میں کتنی بلند ہیں ان کی دوستی ان کی محبوبیت ان کی مقربیت ان کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہیں جن اولیاء کرام کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر کیا گیا ان میں سے کچھ تذکریں آپ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہوں قرآن پاک میں جو بیان فرمایا گیا وہ اصحابِ کحف کے بارے میں سورة القحف اور اس میں یہ تذکرہ موجود اللہ تعالیٰ نے پندرمے پارے کی آیت نمبر نو سے لے کر چھبیس تک آیت نمبر نو سے لے کر چھبیس تک آیات جو ہیں یہ اصحابِ کحف کے واقعہ اور ان کی شان بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی جو راچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے اصحابِ کحف جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کا ایک گروہ تھا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ اصحابِ کحف والرقیم وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے یہ اولیاء کا گروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کا پورا واقعہ بیان فرمایا اس کی متعدد آیات ہیں لیکن وہ بطور خاص آیات کہ جو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بطور خاص ان کے بارے میں بیان فرمایا میں وہ ارز کرتا ہوں فرمایا جب ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی اے اللہ ہمیں اپنے پاس رحمت عطا فرما اور ہمارے لئے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسبا مہیا فرما اب اولیاء اکرام کے تذکرہ کرنے کو اولیاء اکرام کے واقعہ بیان کرنے کو ان کی شان بیان کرنے کو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان فرماتا ہے فرمایا نحنو نقص علیکہ نبعہم بالحق ہم تمہارے سامنے ان کی سچی خبر بیان کریں گے ہم تمہارے سامنے ان ولیوں کی سچی خبر بیان کریں گے کہ یہ تھے کون اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم فتیتن آمنون بربیہم وزدناہم حدا یہ کچھ نوجوان تھے یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ کر دیا پہلے بطور خاص ایک شوق دینے کے طور پر ایک ترغیب دینے کے طور پر ایک دلوں کے اندر رغمت پیدا کرنے کے طور پر اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے کہ ہم ان کا سچا واقعہ تمہارے سامنے بیان کریں گے پھر فرمایا کہ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ کر دیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور شان بیان فرماتا ہے فرمایا وربطنا علا قلوبہم اور ہم نے ان کے دلوں کو دھارس بندھائی ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا ان کے دلوں میں قوت پیدا کر دی کہ ان کا معاشرہ ان کے خلاف ان کا زمانہ ان کے خلاف ان کا بادشاہ ان کے خلاف ان کے گھر والے ان کے خلاف مگر یہ خدا پر ایمان رکھنے والے اللہ کے ولیوں کا گروہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کیا تھا ان کے دلوں کو ڈھارس بندھائی فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمینوں کا رب ہے ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمان و زمینوں کا پروردگار ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظَمْ وَهُمْ رُقُودُوا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ یہ پھر ان کا واقعہ ہے یہ غار میں چلے گئے وہاں پر ایک عرصے تک یہ سوئے رہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے پہلو بدلتے رہے ہم ان ولیوں کے پہلو بدلتے رہے اب ان اولیاء کرام کی شان کا اندازہ لگانے کے لیے ایک اور بات کو ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان ولیوں کا تذکرہ تو قرآن پاک میں فرما ہی رہا ہے کہ یہ نوجوان تھے اپنے رب پر ایمان لائے تھے ان کے دل بڑے مضبوط تھے ہم نے ان کے دلوں کو قوت عطا فرمائی اس کے بعد ان اولیاء کرام کے ساتھ جب یہ اپنے گھروں سے نکلے اور غار کی طرف جانے لگے تو ایک کتہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا وہ کتہ جو ان ولیوں کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کتے کا بھی تذکرہ فرمایا فرمایا اور ان کا کتہ جو اپنے بازوں کو زمین پر پھیلا ہوئے بیٹھا ہوا تھا یعنی اس کتے نے ان اولیاء کرام کے ساتھ جو نسبت اور تعلق قائم کیا جو تعلق کے خدمت قائم کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے پیش نظر اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے اندر فرمایا تو جو اولیاء کرام کے ساتھ نسبت حاصل کرتا ہے جو ان کے در کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے جو ان کے دامن کو تھام لیتا ہے ان کے قدموں سے چمٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ بھی خدا کو محبوب ہو جاتا ہے تو پہلا تذکرہ جو قرآن پاک سے بڑا ہی اختصار کے ساتھ میں نے ارز کیا ہے ورنہ پورا واقعہ اس کے اوپر تفسیروں کے اندر بھرپور مواد موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کے اس گروہ کو قرآن پاک پارہ پندرہ سورہ کحف کے اندر اس کو بیان فرمایا آیت نمبر تیراسی سے لے کر آیت نمبر نینانوے تک سورہ کحف ہی کی یہ آیات ہیں سولوے پارے میں سورہ کحف آیت نمبر تیراسی سے لے کر آیت نمبر نینانوے تک اللہ تعالیٰ نے حضرت زلقرنین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کیا بادشاہ تھے اور بادشاہ ہو کر بھی خدا کے ولی تھے بادشاہ تھے عادل بادشاہ تھے انصاف کرنے والے بادشاہ تھے خدا سے ڈرنے والے بادشاہ تھے اللہ کے حکام پر عمل کرنے والے بادشاہ تھے رعایہ کو عدل و انصاف دینے والے بادشاہ تھے ان کے حقوقی رعایت کرنے والے بادشاہ تھے اپنی عوام کو سہولتیں دینے والے بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا ولی بنایا اور ان کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر فرمایا چنانچہ رشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْن قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرَا اور اے محبوب آپ سے ذلکر نین کے بارے میں سوال کرتے ہیں تم فرماؤ میں ان قریب تمہارے سامنے اس کا ذکر پڑھ کر سناؤں گا میں ان قریب تمہارے سامنے اس کا ذکر پڑھ کر سناؤں گا پھر اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں یہ آیت نمبر 83 ہے اس کے بعد 99 نمبر آیات تک اللہ تعالیٰ نے حضرت زلکرنین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ فرمایا تو قرآن پاک کے اندر ہی ایک اور ولی کا تذکرہ جو بادشاہ ہو کر بھی خدا کا ولی تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اس کے بعد ایک اور تذکرہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کے حوالے سے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشہور ولیہ جن کے نام سے مسلمانوں کا بچہ بچہ واقف ہے ہر چھوٹا بڑا اس ولیہ کا نام جانتا ہے اور وہ ہیں سیداتنا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تاہرہ متحرہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ نبی تو نہ تھی ولیہ تھی اور اس ولیہ کے تذکیرے سے قرآن پاک بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس ولیہ کی ولادت کا تذکیرہ بھی قرآن پاک میں فرمایا اس ولیہ کی عظمت و شان کا تذکیرہ بھی قرآن پاک میں فرمایا اس ولیہ کے کلام کا تذکیرہ بھی قرآن پاک میں فرمایا اس ولیہ کے ساتھ فرشتوں کا کلام کرنا بھی قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا اس ولیہ کا خدا کی رضا پر راضی رہنا بھی قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا اور ان کے نام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورت کا نام رکھا مریم سولم بارے کے اندر یہ سورہ مبارکہ موجود ہے سورہ مریم کے اندر آیت نمبر سولہ سے لے کر آیت نمبر تین تیس تک بطور خاص سولہ آیت نمبر سولہ سے لے کر آیت نمبر تین تیس تک بطور خاص اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا اور تذکرہ کرنے کا حکم بیان فرمایا ان کا ذکر بھی کیا اور اس ولیہ کا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم اور کتاب میں مریم کو یاد کرو کتاب قرآن قرآن میں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم قرآن میں مریم کو یاد کرو مریم اللہ کی ولیہ ہے گویا فرمایا یہ جا رہا ہے کہ قرآن کی اندر اللہ کی ایک ولیہ کو یاد کرو اللہ کی ایک ولیہ کا تذکرہ کرو اللہ کی ایک ولیہ کا ذکر کرو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہوں کا پورا واقعہ بیان فرمایا اِذِن تَبَذَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَا پھر اس کے بعد آگے اس کا سارا واقعہ چلتا ہے اس پورے واقعہ کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس ولیہ کی کیسی خاطرداری فرماتا ہے ان کے دل کو کیسا خوش کرتا ہے ان کے غم کو کیسا دور کرتا ہے ان کی آنکھوں کو کیسا ٹھنڈی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کو آیتوں کے اندر بیان فرمایا چاہت فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَابُ إِلَىٰ جِلْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًا جب دردِ ذِحْ ان کو کھجور کے تنے کے پاس لے آیا تو انہوں نے کہا اے کاش کہ اس وقت سے پہلے میں مر جاتی اور میں ایک بھولی بسری چیز ہو جاتی یعنی تکلیف کی شدہ سے جب آپ نے یہ کلمہ ارشاد فرمائے اب آپ غور فرمائیں اللہ کی ایک ولیہ اپنی پریشانی کے اندر جب اس طرح کے جملے کہتی ہے اللہ تعالیٰ اسے کیسی تسلیح ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تسلیح ارشاد فرماتا ہے ارشاد فرمایا فَنَادَاهَ مِن تَحْتِهَا درخت کے نیچے سے اسے ندا کی گئی کیا ندا کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوئی اللہ تحزنی اے مریم غم نہ کھا اے مریم غم نہ کھا قد جعال رب کی تحت کی سریعہ بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بنا دی ہے تیرے پانی پینے کے لیے تیرے رب نے ایک نہر بیدا فرما دی ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِدْعِ نَخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُوتَ بَنْجَنِيَا اور خجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ وہ تم پر امدہ تازہ خجوریں گرائے گا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مریم تو غم نہ کر ہم نے تیرے نیچے نہر جاری کر دی ہے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی تو ان کے اوپر جو درخت تھا وہ تو خشک تھا اس کے اوپر کوئی خجور نہ تھی لیکن ایک اللہ کی ولیہ کو بھوک لگی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خجور کے خشک تنے کو پکڑ کر ہلاؤ تمہارے اوپر تازہ پکی ہوئی خجوریں گریں گی پھر اس کے بعد فرمایا فَقُلِي وَشْرَبِي تو کھا اور پی یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلِي وَشْرَبِي اے مریم کھا اور پی وَقَرْلِي عَيْنَا اور اپنی آنکھوں کو تھنڈی رکھ غم نہ کر اپنی آنکھوں کو تھنڈی رکھ فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي اِنِّي نَظَرْتُ لِلْظَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُقَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَّ اور اگر تم کسی آدمی کو دیکھے تو اسے کہہ دینا کہ آج میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے آج میں کسی سے کلام نہ کروں گے یعنی اگر تمہارے اوپر کوئی اعتراض کرے کہ تمہاری گود میں بچہ کہاں سے آ گیا تمہاری تو شادی نہیں ہوئی تو تم اسے کلام نہ کرنا تمہاری براءت تمہاری طہارت تمہاری عظمت تمہاری تقدیس تمہاری پاک دامنی کی گواہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا تو ایک ولیہ کی شان یہ ہے کہ اسے بھوک لگتی ہے تو خوشک کھجور کے تنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کھجوریں پیدا فرما دیتا ہے اسے پیاس لگتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نہر جاری فرما دیتا ہے اور وہ غمزدہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تحزانی غم نہ کر اور پھر فرماتا ہے وَقَرِّ عِنَا اور اپنی آنکھوں کو تھنڈی رکھ اور اسے الزام تراشی کا اندیشہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تُو خاموش رہ تیری پاک دامنی کی گواہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرمائے گا تو یہ ایک ولیہ کا تذکرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا پھر اسی تذکرے کے ساتھ ایک پانچویں تذکرہ جڑا ہوا ہے یہ چوتھا تذکرہ تھا اسی تذکرے کے اندر ہی ایک پانچویں تذکرہ جڑا ہوا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو بیان فرمایا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ تھی حضرت مریم کی والدہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے اندر فرمایا چنانچہ سورہ آل عمران کے اندر پارہ نمبر تین سورہ آل عمران اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِذْ قَالَ تِمْرَاتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّنًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یاد کرو جب عمران کی بیوی عمران حضرت مریم کے والد اور عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ فرمایا اِذْ قَالَ تِمْرَاتُ عِمْرَانَ جب عمران کی بیوی نے کہا ربی اے میرے رب اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا میں نے نظر مانی تیرے لیے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیرے لیے وقف ہے تیرے لیے آزاد ہے فَتَقَبَّلْ مِنِّي تو میری طرف سے اسے قبول فرمالے بے شک تو ہی سننے والا ہے علم والا ہے جاننے والا ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی ولیہ کا پھر آگے تذکرہ فرماتا ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا جب اس ولیہ نے بچہ جنا یہ حضرت عمران کی زوجہ حضرت مریم کی والدہ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا کو جنم دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا جب انہوں نے مریم کو جنم دیا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا اُنثَا تو اس نے کہا اے میرے رب میں نے تو بچہ کو جنا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتْهَا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو جنا وَلَيْسَتْ ذَكَرُكَ الْأُنثَا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی مرد اس بچہ جیسا نہیں کوئی مذکر اس مونس جیسا نہیں کوئی مرد اس عورت جیسا نہیں یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مردوں کے اندر بھی شاید ہی کوئی ہو مردوں کے اندر بھی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان والے کم ہی ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمُ پھر ان کی والدہ نے کہا کہ اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا وَإِنِّي اُعِيدُهَا بِكَ وَزُدِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ اور اے اللہ میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو بزات خود اللہ تعالیٰ کی ولیہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا کلام ان کا فعل اور ان کا پورا واقعہ جو ہے وہ بھی قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا کا تذکرہ بیان فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ تو مریم کے رب نے مریم کو قبول فرمایا بڑا اچھا قبول کرنا انہوں نے نظر مانی تھی کہ جو میری اولاد ہوگی وہ تیری بارگاہ میں پیش کر دوں گی تو حضرت مریم کو پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے رب نے مریم کو اچھے انداز میں قبول فرما لیا وَأَمْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور بڑے اچھے انداز میں اسے پروان چڑھایا مریم کی کفالت بھی بڑے اچھے انداز میں کی گئی مریم کی پرورش بھی بڑے اچھے انداز میں کی گئی اللہ نے اسے قبول بھی فرما لیا اور اسے پروان بھی چڑھایا اچھے انداز میں قبول کیا اور اچھے انداز کے اندر پروان چڑھایا تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بار بار فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان ولیوں کی سچی محبت عطا فرمائے ان کی اطاعت ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم